موزد ناظرین آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی فلم فلمی سنت روبہ زوال ہے اور اس سلسلے میں بہت سے فلم ساتھ تقسیمکار نمیشکار اور اداکار مل جل کر اس فلمی سنت کو پھر سے بوران سے نکال کر پرکی کی راہ پر نامدن کرنے کے لیے کوشہ نظر آتے ہیں اس سلسلے میں حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلمی سنتی بحالی کے لیے انہوں نے ایک فنڈ کیا ہے اس میں اربوں روپے فلمی سنت کے لیے رکھے گئے ہیں فلمی سنت کے لوگوں نے جن میں ان کے قابلین میں اداکار اور فلم ساتھ بھی شامل ہے انہوں نے وفاقی وزیر اطلاع سے ملاقات کر کے اپنے مسائل سے بھی اگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں اگر فرنڈز مہیا کر دیے جائیں اور فلمی سنت کے لیے جدید ساز و سوان مہیا کر دیا جائے تو فلمی سنت اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو سکتی ہے اس حصلے میں ہر کوئی اپنی طرح کوشش کر رہا ہے جیسا کہ کارچی کے فلم ساتھ فلمیں بنا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح پاکستانی فلمیں پھر سے سٹینڈ کریں اور فلمی سنت ترقی کی اشارہ پر گابدر ہو اسی طرح لاہور میں بھی ہمارے بات دوست اس طرح کوشہ ہیں اس طرح فلم ساز حاجی ظلفکار فلم سازوں کے انجمن کے چیئرمن میئے ہیں جنہیں ظلفکار مانا کہا جاتا ہے انہوں نے بھی دو فلمیں بنانے کا اعلان کیا ہے ظلفکار مانا کہ ایک فلم کے حدیت کا حسن اسکری اور دوسری کوشہزاد رفیق ٹریک کریں گے شہزاد رفیق نے ایک فلم ہی رنجا بنانے کا بھی اعلان کیا ہی رنجا ایک کلاسیکر رومانٹک فلم ہے ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں اس طرح کی فلمیں پہلے بھی بن چکی ہیں اور آخری فلم مسود پرویز صاحب نے بنائی تھی ہی رنجا ایک کلاسیکر رومانٹک فلم ہوگی جس کے گانوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں آج کل ظلفکار علیم اس کا مجھد ترطیب دے رہے ہیں ہمیں شہزاد رفیق سے بھی بے پناہت وقت وابستہ ہیں ابھی گزشتہ دنوں ہماری ملاقات فلم ساس صفدر خان کے دفتر میں اداکار افتخار ٹھاکور سے ہو گئے افتخار ٹھاکور جو جانا میں پہچانا نام ہے ٹیٹر فلم ٹی وی سٹیج ہر جگہ ان کی اکلک پہچان ہے بلکہ انہیں پاکستانی فلمی سنت کا چابلی چپلن کہا جائے تو بے جانا ہوگا وہ آج کل ہر جگہ بے حد مقبول ہیں پاکو ہند میں آپ دیکھیں کہ مشرقی پنجاب کی فلمیں دیکھ لیں جو کینیڈا اور بیرون ملک میں بنتی ہے ان میں بھی افتخار ٹھاکور لازمی چوز نظر آتے ہیں افتخار ٹھاکور کے بغیر وہ فلم بنانا بالکل آجیب عجبے کا کام سمجھتے ہیں اسی طرح فلم ساتھ سفدر ملک جو پاکستان فلمی سنت کا سرمایہ ہے اور ہمیشہ فلمی سنت کو برہان کیلئے نکالنے کی کوشش میں رہتے ہیں سفدر ملک کے ساتھ انہوں نے مل کر پہلے بھی ایک فلم بنائی تھی اور پھر ایک نئی فلم کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں افتخار ٹھاکور نے بتایا کہ وہ ایک فلم جنہیں لاؤرنی تکیا جنہیں لاؤرنی دیکھیا ایسا نام ہے جو پورے بھر سگیر میں بے حد مقبول ہے اسی فلم سے متاثر ہو کر انڈیا کے ایک اداکار اور فلم ساتھ کپی گریوال نے بھی اپنی فلم کا نام جنہیں لاؤرنی تکیا دیکھا یعنی جنہیں لاؤرنی ویکیا یہی نام رکھا ہے اس طرح دونوں میں ایسا لگتا تھا کہ دونوں ملکوں میں اور دونوں کی فلمی سنت میں ایک تقرار پیدا ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ فلم ساتھ کپی گریوال نے افتخار ٹھاکر کو فون کر کے ان سے مشترکہ طور پر یہ فلم بنانے کی اپنے ارادے کا ظاہر کیا جس کو فلم ساتھ سفدر ملک نے بخشی قبول کر لیا اب یہ سفدر ملک افتخار ٹھاکر اکپی گریوال کی ایک مشترکہ فلم ہوگی جو مشرقی اور پنجابی فلم کی ایک مشترکہ کاوش ہوگی یہ ان کی ایک پہلے ایسی کاوش ہوگی جو دونوں پنجاب کے مل کر فلم ساتھ اور اداکار جس میں کام کریں گے اور یہ ایک مشترکہ اساسہ ہوگی فلم اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ہمیشہ خاش رہی ہے کہ ہم لوگ پنجابی جہاں بھی رہتے ہیں مل جل کر کام کریں وہ مشرقی پنجاب کے لوگ ہوں یا مغربی پنجاب کے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کا رشتہ بہال ہو اور خصوص پنجابیوں میں تو کم سے کم ایک جیسا چونکہ برطاؤ ایک جیسا بول چال ہے تو ایک جیسا رسم رواج ہے یہ جیسا لباس پہنتے ہیں تو کم سے کم ان میں تو ایک اشتراک پیدا ہو اس سلسلے میں جیس طرح یہاں کوشش سیاسی طور پر کی جا رہی ہیں وہاں پر فلم سازوں میں نے بھی ایوی کام شروع کر دیا ہے اب جنہیں لاہور نے دیکھیا اب انہوں نے پشکی پنجاب میں اب یہی نام ریجسٹر کروایا ہے اور ہم نے یہاں پر پنجاب ہاں پر لاہور میں یہ نام ریجسٹر کرا رکھا ہے اس طرح یہ سفدر ملک افتحار ٹھاک اور اگپی گریوال یہ مل کر جنہیں لاہور نے دیکھیا بنائیں گے جس کی فلم فلم بندی کینیڈا امریکہ برطانی اور دیگر مبالک میں ہوگی اور یہ ایک انٹرنیشنل میار کی فلم ہوگی جس میں ہندوستان اور پاکستان کے نامور فلمی ستارے حصہ لے گی سفدر ملک پاکستان کے خوش قسمت فلم ساز ہے جنہوں نے جب بھی جس کے اشتراک کے ساتھ بھی فلم سازی کی اس ادارے نے ترقی کی منازل تیع کی اس طرح ماضی میں انہوں نے سفدر ملک کے ساتھ مل کر کئی فلمیں بنائیں اور یہ ادارہ کوش قسمت کی علامت ثابت ہوا اور فلمیں ان کی کامیاب ہوتی رہی اسی طرح انہوں نے سیئے نور کے اشتراک سے بیشوار فلمیں پیڈوس کی اور یہ ادارہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا اور ان کی آخری فلمیں تک کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہی اور سفدر ملک جو کہ اس طفعہ انہوں نے افتخار تھاکور کے ساتھ مل کر فلم سازی شروع کرک کی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ یہ جوڑی بھی کامیابی حاصل کرے گی اور ان کی فلم بھی برس سگیر پاکو ہند کیا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی اس لیے کہ پاکستان کے جگمگاتے ستارے بھی اس میں ہوں گے اور پنجابی کی ایک روائشتی کہانی ہوگی جیسا کہ یہاں لاہور کے مناظر اور لاہور کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو لازمی بات ہے کہ دیکھنے والوں پسند کریں گے اور یہ ایک ایسا نام ہے جو ہر زبان زدہ یام بھوگا جنہیں لاہور نے دیکھیا کیونکہ ایک روایت بن چکی ہے یہ ایک مہاورہ بن چکا ہے یہ بچے بچے کی زبان پر ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ سفدر ملک اس دفعہ پھر بھی کامیابی حاصل کریں گے اس دفعہ پھر کامیابی نہیں حاصل کریں گے اور افتخار ٹاکر کے شراغ سے وہ ایک کامیاب فلم بنانے میں کامیاب ہوگی جس کا نام ہوگا جنہیں لاہور نے ویکیا شکریہ